دوستو فیصلہ باد میں پتنگ بازی ایک نوجوان کی جان لے گئی پتنگ بازی کا سیزن ہے بچے دڑا دڑ پتنگ خرید رہے ہیں اور اسی شوق کے ساتھ یہ پتنگ اڑا رہے ہیں ہر سال گلے پر یہ دور پھرنے سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ریاست پوری طرح اس طرح کی روک تھام میں نکام ہو گئی ہے ایسا ہی ایک واقعہ فیصلہ باد میں پیش آیا جہاں پر پتنگ کی دور پھرنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی جس کا نام آصف اشفاق بتایا جاتا ہے جو افتاری کا سامان گھر سے لینے کے لیے نکلا تھا اور راستے میں اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور وہ اسی ٹائم فوراں فوت ہو گیا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر کچھ بچے پتنگ اڑا رہے تھے اور ان کی دور کی وجہ سے آصف اشفاق کے ساتھ یہ واقعہ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ پتنگ بازی میں جو دور استعمال کی جاتی ہے وہ کیمیکل دور ہوتی ہے وہ دوسرے پتنگ کو کٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن پتنگ بازی کے موسم میں سیزن میں اس طرح کے واقعہ پیش آتے ہیں کہ جب پتنگ کٹ جاتا ہے تو دور لٹکتی ہوئی جاتی ہے اور کسی نہ کسی کے گلے میں ہر جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان واقعات کو روک تھام کے لیے کوئی خاص سرخواہ کوئی اقدامات نہیں کیا جاتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک نوجوان لڑکا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے اور فوراں سے وہ موٹر سائیکل سے گر پڑتا ہے اصل میں وہ دور جو پتنگ کی دور ہوتی ہے وہ اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے اور وہ پھر جاتی ہے یہ نوجوان اپنی چھ بہنوں کا اکلوتا بائی تھا عید کے چند دنوں کے بعد اس کی شادی بھی ہونے والی تھی لیکن پتنگ بازوں کے شوق نے اس نوجوان کی جان لے لی اس طرح کی یہ ویڈیو بنانا یوٹیوب پر کوئی اتنا علاؤ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ویڈیو بنائے جا رہی ہے تاکہ عوام میں اس پتنگ بازی کے گندے شوق کو روکنے کے لیے کوئی اگاہی آسکے ویسے پنجاب پلیس کو چاہیے کہ وہ پیٹی اے کا پیچھا چھوڑ کر عوام کی حفاظت کی خاطر اس پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کریں اور کوئی خاص حکمت عملی لے کر آئیں تاکہ عوام کے حفظ کے لیے کچھ کیا جا سکے اور پتنگ بازوں کے شوق رکھنے والوں لوگوں کو عوام کے سامنے کوئی عبرتناک کوئی اس طرح کے اقدامات کیا جائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اس طرح کے شوق رکھنے کے بعد ان کو پتا چل سکے کہ اس کا سبق کیا ملتا ہے دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے اور ہمارے نوجوان ایسے جاہل بے تک کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں آپ دوستوں کو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں